بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آپ کے اثر خان یوٹیوب چانل دیکھ رہے ہیں شام کی ائر فورس اور ریشن ائر فورس نے گولان ہائٹس کے پاس اور جو درائے فرات ہے وہاں پر کچھ ایکٹیویٹی کی ہے سروس کی ہے آپ کو وہ انفارم کرنا ہے اس کے علاوہ جو امریکہ ہے اس نے کہا ہے کہ یوکرین کے اندر خطرہ ہے ہم اپنا اصلہ جو ہمارا جو عملہ ہے اس کو واپس بلائے جا رہا ہے اس کے علاوہ اپنے شہری کو بنا کیا ہے کہ رشیہ مت جاؤ وہاں پر آپ کے ساتھ معاملات ہو سکتے ہیں لیکن ایک خبر اور بھی ہے اس درمیان اور وہ یہ ہے کہ جو یو اے ای ہے اس کے اوپر مزید اٹیک ہوئے ہیں اور آپ وہ بتانے ہیں ہم سٹیپ بائی سٹیپ شروع کرتے ہیں سب سے پہلے ہم یہی بات کر لیتے ہیں کہ روس کے حملے کا خطرہ امریکہ نے یوکرین سے اپنے سفارتی حملے کو واپس بلالیا ہے اس سے قبل جو صدر جو بائیڈن ہے انہیں روس کو یوکرین پر حملے کے حوالے سے سخت تنبی جاری کی تھی کہ اگر کر دیا تو یہ ہو جائے گا اور وہ ہو جائے گا جس طرح کہ وہ کرتے ہیں باطور امریکی صدر وائٹ ہاؤس میں ایک سال مکمل ہونے پر جو بائیڈن نے کچھ روس قبل پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا تھا کہ یوکرین میں روسی فوج کا کسی بھی قسم کا داخلہ حملہ تصور کیا جائے گا اس طرح کے حملے کا ردعمل شدید مرتوب اور اقتصادی ہوگا یعنی کہ میں اس کو معاشی طور پر بھی ٹارچر کروں گا تکلیف دوں گا رشیہ کو اور میں اس کو جنگی طور پر بھی جو ہے سیدھا کر نیگوشیش کروں گا امریکی صدر کا مزید کہنا تھا کہ روسی صدر پیٹن نے یوکرین میں فوجی مداخل کا انتخاب کیا تو روس کو اس کی بھاری قیمت چکانی پڑے گی اب دیکھتے ہیں کہ بھاری قیمت کیا وہ لگاتے ہیں اس کی تاکہ چکانی پڑے تو اس کے علاوہ میں نے اپ سے کہا کہ ابودابی کے اندر دوسرے حملے کے بعد ہوسی مزائل لانچرز کو انہوں نے تباہ کر دیا ہے اور یہی جو خبر آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ ایک اور حملہ ہوا ہے اور اس حملے کو جو ہے انٹرسپٹ کیا ہے اس انٹرسپٹ کی جو ویڈیو ہے وہ شہزادی ہن نے بھی یہ آپ سکرین پر دیکھ رہے ہیں جاری کی ہے جہاں پر وہ اس کو انٹرسپٹ کرتا ہوا دکھا بھی رہا ہے اس کے علاوہ جو امریکہ ہے وہ اب کہنا چاہیے کیا وہ پوٹرے کرنے کوشش کر رہا ہے یا ہم عام زبان میں جس سے رکھتے ہیں محول بنا رہا ہے اس محول کے اندر اس نے اپنے ایک تو عملے کو واپس بلا لیا سفارتی عملے کو واپس بلا لیا انہوں نے کہا یوکرین کے اندر خطرہ ہے تو ظاہر سی بات ہے جب عملہ واپس جا رہا ہے ایک محول کریٹ ہوا ہے تو یوکرین کے اندر ایک ویو جنریٹ ہوتی ہے کہ کچھ ہونے والا ہے اس کے بعد انہوں نے اپنے جو شہری ہیں انہوں نے کہا کہ روشیا چھوڑ دو اور نئے لوگ سفر نہ کریں کیونکہ وہاں پر ان کے ساتھ سلوک امتیاز سلوک ہو سکتا ہے کوئی پرلوم ہو سکتی ہے اور ہمارے پاس محدود وسائل ہیں ان کو سیف کرنے کے لئے تو اس لئے وہاں پر ایک محول کریٹ ہو گیا ہے مطلب ایک جنگ کا محول کہہ سکتے ہیں آپ جنگ نہیں جنگ کا محول جو ہے وہ امریکہ کریٹ کر رہا ہے اور لگتا ایسا ہے بظاہر بظاہر ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے کچھ ہونے والا ہے اب وہ ہوگا یا نہیں ہوگا لیکن امریکہ نے کریٹ کر دیا ہے اس کے علاوہ جو خبر بڑی دینی آپ کو یہ ہے کہ آپ سکرین میں دیکھ رہے ہیں تاس نیوز آج کور کر رہا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ ریشین اور سیرین پائلٹس جو ہیں کنڈکٹ جوائن ائر پیٹرول مشن الانگ گولان ہائٹس گولان ہائٹس جو ہے وہ کبھی شام کا حصہ ہوا کرتا تھا سیریا کا حصہ ہوا کرتا تھا اور سب سے ٹاپ ہے یہ یہ ہائٹس ہیں اور اس کے اوپر آج 1967 سے قبضہ کس کا ہے اسرائیل کا ہے اور وہ قبضہ چھوڑنے کو تیار نہیں ہے اور دنیا میں ایک ہی ملک ہے امریکہ جو اب اس قبضے کو لیگل مان گیا ہے وہ کہتا ٹھیک ہے جی اب یہ تمہارا ہی میں مانتا ٹرمپ نے کیا ہے یہ دو تین سال پہلے ٹرمپ نے کہا کہ میں اس کو مانتا ہوں یہ خبر جو ہے میں آپ کے سامنے ٹرانسلیٹ کر دیتا ہوں اور اس کے بعد جو ہے آپ اس کو لے بھی سکتے ہیں میں نے کہا کہ یہ تاس نیوزی اویلیبل ہے اور خبر کیا ہے یہ خبر یہ ہے ہوا کیا ہے وہاں پر ایکٹیویٹی کیا ہوئی ہے روس کی جو وزارت دفاع ہے اس نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ روسی اور شامی فوجی پائلٹ نے گولان کی پہاڑیوں اور دریائے فرات کے ساتھ مشترکہ فضائی گشتی مشن کیا بیان میں کہا گیا ہے کہ مشن کا راستہ گولان کی پہاڑیوں جنوبی ترطیب اور دریائے فرات اور شمالی شام کے ساتھ ساتھ چلتا تھا وزارت نے مزید کہا کہ روسی پائلٹوں نے ہمین ائر بیس سے ٹک آف کیا جبکہ شامیوں نے دمش کے بہار سیکل اور دمیر ائر فیلڈ سے ٹک آف کیا روسی وزارت دفاع کے مطابق اس مشن میں روس کے سیو تھرٹی فور اور سیو تھرٹی فائف تیارے اور اے ففٹی اپتدائی وارننگ اور کنٹرول تیارے کے علاوہ شام کے مک ٹوئنٹی تری اور مک ٹوئنٹی نائن تیارے بھی شامل تھے بیان میں کہا کہ گشتی مشن کے دوران شامی پائلٹوں نے فضائی حدود کو کنٹرول کیا اور لڑاکہ کور فراہم کیا جبکہ روسی عملے نے زمینی اہداف پر حملوں کی مشک کی اس پر وزارت کہنا ہے کہ پائلٹوں نے وستی شام میں تربیتی رینج میں فضائی اور زمینی اہداف پر حملوں کی مشک کی روسی وزارت دفاع نے زور دیا کہ دونوں ممالک کی پائلٹوں نے مختلف آلات میں تعاون کے لیے مہارتیں پیدا کی اس قسم کے مشترکہ مشن اب مستقل بنیادوں پر ہوں گے ہوں گے وہ تو ہے وہ تو ہو رہے ہیں شام اور ریشیا جو ہے وہ دونوں کی فوج اور ایرفوز جو ہے وہ شام میں اویلیبل ہے سیریہ کی ریکویسٹ پہ اویلیبل ہے آپ کو پتا ہے کہ ان کے جو پریزیڈنٹ ہیں وہ اس ٹیم آپ کیا کہیں گے آہوں کا تارہ ہے صدر پتن کے اور اس وجہ سے ریشیا ہم آپ نے بیٹھا ہوا ہے اور اس لیے اس کو برا لگتا ہے کہ اگر وہاں پر جو بمباری کرنے آ جاتا ہے بعض وقت اسرائیل لیکن افسوس کا مقام یہ ہے کہ اس ٹیم انٹرسپٹر لگے ہوئے ہیں ریشیا کے سیری کے اندر کمبسکم اس نے اپنے بیس کیاس پر لگائے ہوئی ہیں کافی جگہ پر لگائے ہوئی ہیں لیکن ان کو بائی پاس کر کے بغیر کسی خوف خطر کے اسرائیل آ جاتا ہے اب یہاں پر کہنے کا مطلب یہ ہے بتایا یہ جا رہا ہے رپورٹ ہی کہتی ہے کہ یہاں پر جو بمباری کرنے آتے ہیں وہ نام لگایا جاتا ہے کہ جی ایف سکسٹین آ رہے ہیں تو ہو سکتا ہے ایف سکسٹین ہو مجھے میری علم میں تو نہیں ہے جو رپورٹ آ رہی وہ تو یہی ہے کہ آپ یہی تصور کریں کہ سیریہ میں ایف سکسٹین حملہ کرتا ہے اور وہاں پر ایس فور ہنڈڈ لگاوا ہے تو اگر ایس فور ہنڈڈ ایف سکسٹین کو نہیں سنبھال پا رہا تو میں اس کے برکتیا کمنٹ دوں لیکن رپورٹ یہ بھی کہیں سے نکل کے آ جاتی ہے کہ کہیں نہ کہیں جو ایف تھرٹی فائیف ہے وہ بھی استعمال ہوتا ہوا کا ایک شبہ ہے یعنی کہ ایک اعلان نہیں کیا جا رہا کیونکہ اس بات کو کیوں ڈنائے کرتا ہے اسرائیل یا تو وہ کرنی ہے استعمال یا وہ ڈنائے کر رہا ہے دو باتوں میں صحیح بات ہو رہی ہے لیکن بہرحال اس بات کا اس جو شام ہے اس کو تکلیف ہے اور رشیہ کو بہت غصہ ہے کہ وہ کہتا ہے کہ جی کم از کم اب اب جو گولن ہائٹس کا معاملہ ہوا ہے اب کیا گولن ہائٹس آپ واپس لینے کیلئے کوئی لڑائی ہو سکتی جنگ ہو سکتی ہے کیونکہ یہ مشک تو وہی ہوئی ہے کہ گولن ہائٹس کے لئے اور انہوں نے کروائی کی ہے وہ کہتا ہے ہم جاری رہے گی تو کیا کوئی ایسے پلننگ ہو رہی ہے اگر ایسے پلننگ ہو رہی ہے تو اس پر بھی ہم دیکھیں گے کیا ہوتا ہے لیکن بہرحال یہ بات میں جانتا ہوں کیونکہ میں نے اس کو بہت زیادہ ڈیٹیل سے پڑا ہے کہ کسی بھی قیمت کے اوپر اسرائیل جو ہے وہ گولن ہائٹس کو چھوڑنے والا نہیں ہے اس پر اگر جنگ ہوتی وہ جنگ کرنے کو تیار ہو جائے گا اگر اس کو مزید طاقت لگانے پڑی وہ فل طاقت لگا دے گا مگر وہ گولن ہائٹس کو نہیں چھوڑے گا کیونکہ گولن ہائٹس کا مطلب سیکیورٹی ہے اسرائیل کی وہ کہتا ہے میں کبھی بھی اپنے سر کے اوپر نہیں بٹھاؤں گا کسی کو نہ رشیہ کو نہ ہی شام کو ممکن نہیں ہے دیکھتے ہیں لیکن کیا ہوتا ہے کیونکہ وہ وہاں پر مشک شروع ہو گئی ہیں اور وہ اس طرف آ رہی ہیں دریافرات کے پاس اور گولن ہائٹ کے اوپر تو انہوں نے ابھی کر بھی دیا ہے اگلی ویڈیو ملتے ہیں اللہ حافظ موسیقی